ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے اوپن مارکٹ میں ڈالر میں بڑی کمی ہوئی ہے ڈالر پانچ روپے کم ہو کر دو سو چوہتر روپے پر پہنچ گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر چار روپے تراسی پیسے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اور سٹھ آشاریہ پانچ سفر روپے کا ہو گیا گزشتہ روز ڈالر دو سو تہتر روپے تینتیس پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر میں بڑی کمی ہوئی ہے ڈالر پانچ روپے کم ہو کر دو سو چوہتر روپے پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر چار روپے تراسی پیسے سستا ہوا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اور سٹھ آشاریہ پانچ سفر ہو گیا گزشتہ روز ڈالر دو سو تہتر روپے تینتیس پیسے پر بند ہوا تھا آپ کو پھر سے آگاہ کریں گے اور کفیل احمد بھی ہمیں جوئن کر چکے ہیں ان سے ڈیٹیلز بھی لے لیتے ہیں کفیل بتائیے گا ڈالر چار روپے سستا ہو گیا دیکھیں اگر ہم اوپن مارکٹ کی بات کر لیں ڈالر اس وقت میں وہ پانچ روپے سستا ہوا ہے اور اوپن مارکٹ میں جو ڈالر ہے وہ دو سو سیونٹی نائن سے کم ہوگا دو سیونٹی فور پیسے سکر کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم انٹر بینک مارکٹ کی بات کر لیں تو اس میں اپنے ٹریڈنگ کے آغاز سے چار روپے تیراسی پیسی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور انٹر بینک مجھے سکر ڈالر ہے دو سو اٹسٹھ روپے پچاس پیسے پر جو ہے وہ سکر کر رہے ہیں تو اگر ہم تین سیشن کی بات کریں تو تقریبا نو روپے سے زائد کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور پاکستان سٹاک مارکٹ جو ہے جو آئیم ایس کے مذاکرات ہیں اس کے بعد خاصا جو سنٹیمنٹ ہے وہ پوزیٹیف ہے اور چار سو اکتس پوائنٹ کی مارکٹ میں جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور بیالی سزار کے جو لیول ہے وہ اگر کر گئی ہے مارکٹ اور ایس سو اکیابن پر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے ایک بار پھر سے کفیل آگاہ کیجے گا کہ کتنے روپے ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور ٹریڈنگ کتنے پیسوں پر ہو رہی ہے دیکھیں انٹرپنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈنگ کے آغاز سے اب تک چار روپے تیراسی پیسے جو ہے وہ ڈالر میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ اسب دو سو اٹھ سٹھ روپے پچاس پیسے پر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے کل کی جو کلوزنگ تھی وہ دو سو تیہتر تیہتیس تھی اگر ہم اوپر مارکٹ کی بات کر لے تو اس میں پانچ روپے کمی کی گئی ہے اور دو سو نواسی سے جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہوئے دو سو چوتر پیسے پر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے اوپر مارکٹ میں ڈالر پاکستان سٹاک مارکٹ کی گرم بات کر لے تو جانا ٹریڈنگ کے دوران چار سو اکترس پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیے گئے اور ہنڈرٹ انڈیکس جو ہے وہ بیلیش ہزار ایک سو پچپن کے لیول پر اس فکر جو مارکٹ ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے بہت شکریہ کفیل احمد پی ٹی آئے تنتالیس سرکان کے سطیفوں کی منظوری موطل کرنے کا معاملہ ہے تحریک انصاف کے ڈی نوٹیفائی ایم این ایس پال